حکومت کی جانب سے آیا ہے جس کے تحت گیس کے نرخوں میں تقریباً دو سو اکیس فیصد اضافہ پروپوز کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس مہنگائی کے توفان میں اس طرح جب گیس آپ کو ویسے ہی میسر نہیں ہو رہی اور جو گیس ملے گی اس کے اندر بھی اگر قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا تو غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اپنے گھر کا چولا چلا سکے اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر نا صرف وفا کی حکومت کو یقینی منانا چاہیے کہ صوبہ سندھ کی عوام کو اس کے حصے کی گیس مل رہی ہے بلکہ یہ جو فیصلہ پروپوز کیا گیا ہے گیس کے نرخوں میں دو سو اکیس فیصد اضافہ کا اس کو فوری طور پر ویڈراؤ کر لینا چاہیے تاکہ یہ مہنگائی کا جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے اس کو روکا جا سکے ایک اور اہم ایشو کے اوپر نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ مہنگائی کے حوالے سے ہے ماضی میں آپ سب جانتے ہیں اور بلکہ آپ سب فیل بھی کرتے ہیں کہ آپوزیشن جماعتیں بار بار اپنی پریس کانفرنسز میں یہ عوامی استماعات میں یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پسرا ہے اور یہ جو وفا کی حکومت کے تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں وہ بار بار آپ کو عجیب و غریب کوئی منطق پیش کرتے تھے کہ نہیں مہنگائی نہیں ہوئی ہے انفلیشن میں اضافہ نہیں ہوا غریب آدمی آج بھی سکون سے بیٹھاوا ہے اب یہ بات کوئی اوپوزیشن جماعت نہیں کر رہی ہے اب یہ بات کوئی صحافی نہیں کر رہا اب یہ بات وفا کی ادارہ شماریات کر رہا ہے جس کی رپورٹ کل اخباروں میں نشر کی گئی ہے جس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پچھلے چھے ماہ کے اندر تقریباً اٹھارہ فیصد قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اعتراف بہت امپورٹنٹ ہے کہ اعتراف کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے کوئی صحافی نہیں کر رہا ہے کوئی تجزیہ کار نہیں کر رہا ہے یہ حکومت کا اپنا ادارہ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس اعتراف کے بعد حکومت کو غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف پیکج سوچنا چاہیے کوئی ایسی پولش ہی لے کے آنی چاہیے کہ غریب آدمی اس مہنگائی کی چکی سے نکل سکے جو مہنگائی کا توفان ہے مہنگائی کا بھور ہے اس بھور سے غریب آدمی نکل سکے یہ تین اہم مطالبات میں وفاقی حکومت سے آج صبح سندھ کی عوام کے بحاف پر کرنا چاہتا تھا میں نے کہا میں آپ کے طرح ان مطالبات کو گوش گزار کروں وزیر آزم پاکستان سے کپتان عمران خان صاحب سے اس کے علاوہ آج سندھ پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہوا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت نے اس سال کے شروع میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم لا ریفارمز لے کر آئیں گے پولیس ریفارمز لے کر آئیں گے جس کے تحت ہم نے ڈیڑھ سو سال پرانا انگریز کا قانون ختم کر کے ایک نیا دوہزار انیس کا قانون اس موضوع سندھ اسیمبلی سے پاس کر آیا تھا اس قانون کی سب سے خوبصورت بات تھی بٹ ویڈ رسپونس بیلیٹی ان اکاؤنٹ بلیٹی ایمپورٹن چیز اس کے اندر یہ تھی کہ ماضی میں حکومتیں پولیس کو اکاؤنٹ بل ٹھہراتی ہیں ہم نے تجویز کیا اس اسیمبلی نے وہ منظور کیا کہ اب ایک پبلک سیفٹی کمیشن مارز وجود میں آئے گا اور وہ سیفٹی کمیشن کے اندر صرف حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی حکومت بھی ہوگی اپوزیشن بھی ہوگی اور عام آدمی عام شہری کی بھی نمائندگی ہوگی تو اس سلسلے میں ہم نے سیفٹی کمیشن کو ایک پروسیس کے تحت نوٹیفائی کیا اور سیفٹی کمیشن ابھی تک پانچ میٹنگز کر چکے جس کے اندر سندھ کے لاؤ ان آرڈر کے حوالے سے مختلف اشیوز کے اوپر بات کی گئی آج کچھ اہم چیزوں کے اوپر جو بات کی گئی اس کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا پہلا مطالبہ جو کچھ صحافی بھائیوں کا تھا سندھ جنرلیس کاؤنسل کے توسط سے جو پولیس سے شکایت تھی ان کی کہ ایسے صحافی بھائیوں کے ساتھ غلط رویہ پولیس برپا کر رہی ہے اور یہ کہ غلط جھوٹے مقدمات قائن کے جانے ہیں ایٹی اے کے اس سلسلے میں وہ شکایت سیفٹی کمیشن کے سیکٹری کو بھی موصول ہوئی تھی اور میمبران کو بھی موصول ہوئی تھی اور آج سیفٹی کمیشن نے اس معاملے کا کاؤگنیزنس لیتے ہوئے آئی جی سندھ کو اگلے آنے والے اجلاس میں ریپورٹ سبمیٹ کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ اگلے آنے والے اجلاس میں اس معاملے پر آپ بریف کریں گے سیفٹی کمیشن کے میمبران کو تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم فیصلہ اس سلسلے میں کیا گیا دوسری جو بہت اہم چیز کی گئی وہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی اہم ریپورٹ سیفٹی کمیشن کی ہے کہ ایک سالانہ پولیسنگ پلان ہوگا جو کہ آئی جی سندھ مرتب کریں گے تجویز کریں گے اور تجویز کرنے کے بعد سیفٹی کمیشن اس کو اپروف کرے گی اور اپروف ہونے کے بعد وہ حکومت کے پاس جائے گی تو آج اس سلسلے کا بھی آغاز ہوا پسلے حالیہ اجلاسوں میں سیفٹی کمیشن نے آئی جی صاحب کو یہ ہدایت دی تھی کہ فوری طور پر آپ اپنا اینول پولیسنگ پلان مرتب دے کے سیفٹی کمیشن کے سامنے پیش کریں تو آج آئی جی سندھ نے اس معاملے پر بھی بریفنگ دی کمیشن کے مہمبران کو کہ کیا خد و خال ہوں گے اس اینول پولیسنگ پلان کے کیا کیا پرامٹرز ہوں گے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے اور کس طریقے سے وہ لائن آرڈر سیچویشن کو اور بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو آج انہوں نے اپنی سٹریٹیجی کو سیفٹی کمیشن کے مہمبران کے ساتھ شیئر کیا اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تیس دسمبر کو ایک غیر رسمی اجلاس ہوگا جس کے اندر مہمبران اپنی تجاویز کو شیئر کریں گے پولیس کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چیف سیکرٹی کے ساتھ اور تیس دسمبر کے بعد جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ اس اینول پولیسنگ پلان کو کمیشن کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور کمیشن کی ریکمینڈیشن پر حکومت کے پاس جائیں گی تاکہ حکومت اس پولیسنگ پلان کو منظور کر سکے اپروف کر سکے اور اس کو ہم نافذل عمل کر سکے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت اہم فیصلہ تھا کراچی کی ٹریفک کے حوالے سے ڈی آئی جی ٹریفک نے ایک بڑی مفصل بریفنگ دی کمیشن کے میمبران کو اور جو ویریس ایشوز ہیں ٹریفک گوٹل لیکس کے بارے میں ان کی نشاندہ ہی بھی کی گئی اور کچھ سٹریٹیجی پروپوس کی گئی کہ کس طریقے سے ہم اس معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ بھی تجویز کی گئی کہ ہمیں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کو یقینی میں منانا چاہیے اس پروسیس کو آسان میں منانا چاہیے لیکن یہ میک شور کرنا چاہیے کہ لوگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلا ہے اور جو لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف وردی کرتے ان کی جو مجوزہ پینلٹی ہے چونکہ وہ بڑی کئی سال پرانی ہے اماؤنٹ بڑا کم ہے تو یہ بھی بات زیرہ ہو رہی تو کیوں نہ اس اماؤنٹ کو انکریز کیا جائے تو ٹریفک پولیس انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پروپوزنس ان حکومت کو دے گی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ جو فائن ہے اس کو انکریز کیا جائے نہ کیا جائے اور کتنا کیا جائے last but not the least آئی جی سندھ نے آج کمیشن کے مہمبران کے سامنے اپنی گزارشات اس حوالے سے تو کی جو پولیسنگ پلانت اور باقی اشورت تھے but انہوں نے کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ جو حالیہ میٹنگز میں وہ پیش نہیں حاضر نہیں ہو پائے تھے ان کی کیا وجوہات تھے ان کو وزیراعظم نے میٹنگز میں مدو کیا تھا وہ اسلام آباد میں موجود تھے تو انہوں نے ریگریٹ کیا اس چیز پر اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کمیشن ہم سب کے بہتر مفاد میں ہے کمیشن کو فعال بنانا اس کو پرو ایکٹیو بنانا اس کو افیکٹیو بنانا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور ایک سٹیچوٹری ادارے قانون کی حکمرانی کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آئی جی صاحب کی پریزنٹیشن لینے کے بعد کمیشن کے تمام میمبران نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قرارداد پاس کی گئی تھی اس قرارداد کو ویڈروہ کر لیا جائے کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے ہم سب کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ افیکٹیو پولیسنگ ہو اچھی پولیسنگ ہو اور وہ پولیسنگ اکاؤنٹیبل ہو آئی جی صندھ آج پیش ہوئے سیفٹی کمیشن کے سامنے ایک اچھے محول میں پوزیٹیو محول میں اچھی طریقے سے بات چیز کی گئی تمام ایشوز کے اوپر بات کی گئی مفصل انداز سے بات کی گئی اور اچھے ڈسکشن کے بعد بہت اہم فیصلے کیے گئے جو فیصلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں جو میڈیا میں کچھ جگہوں پر کوئی نگٹیف خبریں نشر ہوئی تھی میں اس بات کی نفی کرنا چاہوں گا اس کی تردید کرنا چاہوں گا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی میٹنگ اچھے محول میں ہوئی اچھے انداز میں ہوئی محضب انداز میں ہوئی اور کمیشن کے ہر میمبر نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور یہ سیفٹی کمیشن کئی سالوں کی محنت کے بعد مارضہ وجود میں آیا ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے اس کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس کو ایک ایفیشنڈ دارے بنانے کے لیے ہم سب کو جو جو چیز کرنی پڑی ہم سب وہ چیز کریں گے اور ہم سب قانون کتابیں بہت شکریہ دیکھئے آئی جی سندھ نے پچھلی جو میٹنگ تھی جو کہ غالباً جمعہ کے روز ہوئی تھی اس پر انہوں نے بتایا کہ وزیر آزم پاکستان نے ان کو مدعو کر لیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ تو کراچی شہر واپس آ رہے تھے اور ائرپورٹ کے راستے میں تھے کہ ان کو وزیر آزم ہاؤس سے فون آیا اور ان کو واپس بلوا لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی وزیر آزم کے آرڈر کے سامنے ہر شخص بے بس ہو جاتا ہے تو اس لیے ان کو جانا پڑا اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے کمیشن کے سامنے تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے اور جو کمیشن اپنے اختیارات کے این مطابق بار بار احکامات جاری کرے گا ڈیریکشنز دے گا ان ڈیریکشنز کی عمل درامت کے لیے جو آئی جی صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وہ آئی جی صاحب اپنا کردار ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپلینیشن اور یہ یقین نہانی کمیشن کے میمبران کے لیے کافی تھی کہ جب اس بات پر سب نے زور دے لیا کہ کمیشن کی افادیت کمیشن کو انفورس کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کمیشن ایک پیراماؤنٹ ادارہ ہے کوئی فرد اس کمیشن سے اوپر نہیں ہے چاہے وہ فرد وزیر آزم ہو یا وزیر آلہ ہو یہ ادارہ جو ہے یہ قانونی ادارہ ہے کیونکہ ایک قانونی ادارہ ہے اس کے احکامات ماننا ہم سب کے لیے لازمی ہے ہم جب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہر کسی کو اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس کمیشن کو ہمیں ایک زبردست ادارے میں ایک افیکٹیو ادارے میں سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں بنانے آپ صحافیوں کی ایک ڈیمانڈ تھی ایٹی اے کے حوالے سے آج کمیشن نے اپنے آپ کو اچھرٹ کیا آئی جی سندھ نے یقین دانی کرائی کہ اگلے آنے والے اجلاس میں وہ اس کے اوپر ریپورٹ پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ پولیس اکاؤنٹی بلیٹی اس قانون کا مقصد تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ درست سمس میں ہم نے جانا شروع کر دیا ہے جس تیزی کے ساتھ پیپس پارٹی کے رینماوں کی جو اس دمانتیں ہو رہی ہیں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن سے مربوط ہے کیا پیپس پارٹی واقع ایکسٹینشن کے حوالے سے جو قانون سازھی ہوگی بلا مشروط اس قانون سازھی مرسا لے گی کیونکہ پیپس پارٹی کے رینماوں کی دمانتیں ہو دیکھیں ممالک جو ہے حکومتیں جو ہے ریاستیں جو ہے وہ سرٹینٹی پہ چلتی ہے اندیشے پر نہیں جلتی جو آپ نے اس کا اشارہ کیا حقائق پر چلتی ہے حقائق یہ ہے کہ عدالت سے ہمارے رینماوں نے رجوع کیا اپنا قانونی آئینی جو حق ہے اس کو استعمال کیا اور عدالت نے رول آف لاؤ کے این مطابق قانون کے این مطابق ہم کو ریلیف پروائیڈ کی تو میں سمجھتا ہوں یہ چھمبے والی بات نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں دکھ ضرور ہے کہ پیپس پارٹی کیس میں ان معاملات میں دیر ہوتی ہے لیکن ہمیشہ سے عدالتوں کے اوپر اداروں کے اوپر ہمارا مکمل یقین رہے اور آج بھی اگر ہمیں ریلیف ملی ہے تو پاکستان کی عدالتوں سے ملی ہے جہاں تک آپ نے قانون سازی کے حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا اس کے بارے میں میری پارٹی کے چیرمن بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ جب وہ مسوعدہ ہم سے شیئر کیا جائے گا جب وفا کی حکومت ہم سے بات کرے گی اس کے بعد ہم اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے ابھی تک تو ہمارے سامنے حکومتی موقف آیا نہیں ہے تو ہمارے لیے رائے دینا اس وقت مناسب نہیں ہوگی آپ نے گیس کی بات آپ نے گیس کی بات کی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ گندم کی بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور جو آٹا ہے شہریوں کو کراچی کی شہریوں کو اور دوسرے عزلہ کی شہریوں کو آٹا مہینگا مل رہا ہے دو چار دن پہلے مہیندہ بھی ہوا تھا فلورمزو ایسوسییشن والوں سے کہ آپ یالیس روپے پی کلو آپ فروقت کریں گے آٹا تو وہ پچپن میں پچپن ساٹھ روپے میں بگ رہا ہے تو اس پہ تو کنٹرل صوبائی حکومت کرے گی وفا کی حکومت تو نہیں کرے گی تو اس ان کے شہری سفر کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہر چیز کا ملبہ آپ صوبائی حکومت پر نہیں ڈال سکتا آپ کی بات صحیح ہے کہ پرائیسز کو کنٹرول کرنا ایک صوبائی معاملہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پرائیس کو ایسٹین کرنے سے پہلے کیا کیا مہرکات ہوتے ہیں وہ معرکات کیا ہیں کہ اگر بجلی مہنگی ہوگی اگر گیس مہنگی ہوگی تو جو شخص وہ کارخانہ لگا کے بیٹھے وہ بھی اپنی قیمتوں میں اضافہ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس لیے میں نے کہا کہ جو بیسک راو مٹیریل ہے اگر آپ گیس کی قیمتوں میں دو سو اکیس فیصد اضافہ کر دیں گے اگر آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے تو پھر جو آپ کا کارخانہ چلانے والا ہے اس کو بھی دکت کا سامنے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو یہ جو بیسک راو مٹیریل ہے جو بیسک پری ریکوزٹس ہیں ان سنتوں کو چلانے کی اس کے اوپر اگر صحیح ریلیف پروائیڈ کرے گا قیمتوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتوں کے لیے بھی آسانی ہوگی قیمتوں کو انشور کرنے میں اور مناسب قیمتوں کا تعیون کرنے میں یہ پتہ ہے کہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بات ہوئی ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ٹریفک پولیس اچانک چلان شروع کرتی ہے چلان کی رقم جو ہے وہ کروڑوں تک پہنچ چکی ہے شہری کہتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں پورا ایک بخاعدہ مافیا کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے ٹریفک پولیس کی جانے سے کیا ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو پبلک سے خاص طور پر کراچی کے شہدوں سے بات کرنے کی کے لیے کوئی ٹریننگ دی جائے گی انگیج کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ دی جائے گی اس معاملے پر کوئی بات ہوئی دیکھیں آپ کا سوال بڑا ویلیڈ ہے لیکن سوال سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا میں سمجھتا ہوں جو پچھلے دنوں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے اندر جو ٹریفک پولیس کا اہلکار تھا اس کا رویہ درست تھا اس نے کوئی غلط بات نہیں کی اس کا رویہ غلط نہیں تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں شہری نے اس پولیس اہلکار کے ساتھ ان یونیفارم غلط انداز سے بات کی تو میں سمجھتا ہوں حکومت جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور عوام کو بھی اپنی حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر خود ہم اپنے اداروں کا احترام نہیں کریں گے ان کی عزت نہیں کریں اگر ہم اپنے اہلکار کی عزت نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا لیکن آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ییس آج بات کی گئی اس معاملے پہ پچھلے سیفٹی کمیشن کے اجلاعات میں میمبران نے ایشو ریس کیا تھا کہ ٹریفک ایک بنیادی مسئلہ ہے کراچی کے شہریوں کا بالخصوص اور اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لئے سیفٹی کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس لئے آج ڈی آئی جی ٹریفک نے پریزنٹیشن دی بہت ساری تجاویز پیش کی گئی ہے لیکن لبے لباب یہ ہے کہ سیفٹی کمیشن کے میمبران نے اس بات پر زور دیا آئی جی سندھ کو بھی اور ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی کہ ٹریفک اہل کاروں کو اپنے کردار کو اور بہتر بنانی کی ضرورت ہے اپنی پرفارمنس کو اور موثر بنانی کی ضرورت ہے تاکہ ٹریفک کے فلو کو ہم بہتر بنا سکے اور کراچی کی امپورٹنٹ آرٹریز پہ اگر روڈ کنجشن ہے ٹریفک کنجشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے اندر ٹریفک پولیس اپنا کردار ادا کرے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کسی شخص کو کسی کی بھی بیذتی کرنے کا بے حرمتی کرنے کا رائٹ نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط چیز ہے حجم علیہ صاحب جہاں شیخ صاحب نے سندھ پولیس کے خلاف بڑی لمبی جوڑی پیسٹ کی تھی جس میں نے علام لگایا تھا کہ سندھ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ سندھ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا الزام تھا کہ آج جو کمیشن جو اجلاس ہوا اس میں یہ بات سے بحیث آئی اس میں کچھ بات کی کوئی دوسری طرف ڈاکٹر رزوان جوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک بوری پریزنٹیشن تیار ہے کہ کون سے سیاستدان ہے اور کون سے چلیں میں آپ کے سوال میں پہلے سیاسی بات کرتا ہوں اثر اصوخ سے میں آپ کو اعتراف کروں گا اثر اصوخ ہے پولیس پہ اور جب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس وزیر آزم اسلام آباد میں طلب کرتے ہیں اور آئی جی سندھ کو بلا لیتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کی نیت کیا ہے یہ شو کرتا ہے پی ٹی آئی کی جی ڈی اے کی ایم کی ایم کی نیت کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ پولیس کو استعمال کرنا چاہتے اپنے سیاسی مقاصد سے اور اس پہ امیارا اختلاف ہے ہم سمجھتے ہیں پولیس قانون کتاب ہے پولیس کو قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا چاہیے جہاں تا ڈاکٹر رزوان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر رزوان نے سروس کیے میں تین انسٹنسز آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں تین انسٹنسز پاکستان کی عوام سندھ کی عوام یہ فیصلہ کر لے کہ آیا جو فیصلہ سندھ حکومت نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط پہلا انسٹنس ایڈیشنل آئی جی سکھر ایک انکوائری کرتے ہیں اور انکوائری کے بعد وہ اکتوبر دو ہزار انیس میں ڈاکٹر رزوان کے بارے میں ایس ایس پی شکارپور کے بارے میں کہتے کہ یہ نمبرز فجنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نمبرز کہ میں نے کتنے لوگوں کو کتنے اپسکونڈرز کو گرفتار کیا ہے انہوں نے غلط نمبرز کو کوٹ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ ایڈیشنل آئی جی سکھر سندھ پولیس کے ایل کا ڈاکٹر رزوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں شکارپور زلے کے اندر کچھ شہریوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان کے خلاف ایٹی اے کے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں وہ شہری وزیر اعلی سندھ کو ایک درخواست دیتے ہیں وزیر اعلی سندھ اس درخواست کے اوپر آرڈر کرتے ہیں کہ اس کی اوپن اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے ایڈیشنل آئی جی سندھ سپیشل برانچ کو انکوائری سوپی جاتی ہے اور وہ انکوائری بی آئی جی انویسٹیگیشن کے تھرو انکوائری کرتے ہیں وہ اس انکوائری کے اندر وہ ایس ایس پی شکارپور کے بارے میں جو ان کی فائنڈنگ ہے ان کی پرفارمنس کے بارے میں جو فائنڈنگ ہے وہ آپ سب کے اگر آپ چاہیں گے تو میں کاغذات آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں تیسری چیز کسی سرکاری ملازم کو یہ ذیب نہیں دیتا کہ وہ پریس کانفرنس کرے وہ میڈیا ٹاک کرے یہ سندھ گورنمنٹ رولز آف بزنس کی خلاف ورزی ہے یہ سندھ گورنمنٹ رولز آف بزنس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی ہے فیڈل گورنمنٹ کے جو امپلوئیز ہیں ان کے کوڈ آف کانڈکٹ اور رولز کی خلاف ورزی ہے نائنٹین سکی فور کی تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ذمہ دار سیول سرونڈ کو سرکاری افسر کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کی میڈیا ٹاک کرنی چاہیے ان کو اگر بات کرنی ہے ان کے پاس خانونی فورمز اویلیبل ہے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کی پنجاب گورنمنٹ سے ریکوزیشن آ جاتی ہے اور وہ خود اس ریکوزیشن پر رضا مندی کا اظہار کر دیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے اس کے بعد ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر رضوان نے اپنی کوتاہی اپنی نائلی اور اپنی غلط پرفارمنسے پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ میڈیا ٹاک کی وہ پریس کانفرنس کی میں سمجھتا ہوں that was unbecoming of a police officer that was unbecoming of a public servant he should not have done it اور میں آپ کو اس بات کی یقین دانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ قانون کے مطابق ان کے ان تینوں عمال کے اوپر جو کاروائی بنتی ہے under the applicable rules and laws وہ کاروائی کرے گی اور establishment division کو بیجے گی مرحبا شاہر قانون پر رہائی ہوئی ہے اب آپ سندھائی پورن میں چیننج کیا کہ نیب کی جانت تک آگیا ہے تو ان کو تحقیقات جائی تھی نیب کا موقع سنے بغیر ان کو زمانت نہیں گئی اس بات کی چنسنگ نہیں ہو رہی کہ کوئی شیئر لوگ کو یقین مقامت یا ڈیل بھی میرے بھائی عدالت آزاد ہے آزاد عدلیہ ہے تو یہ کوئی فیصلہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہے ہیں موزد عدالت کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال تو تھوڑا contempt of court کی طرف چلاتے ہیں contemptuous بات آپ نہیں کرتی اس طرح کی بات آپ نہ کریں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ نیب کیری ہم سے پوچھے بغیر کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے ہم سے پوچھے بغیر ان کو چھوڑ دیا گیا جو نیب لوگوں کو پوچھے بغیر ان سے جواب طلب کیے بغیر ان کو جو گریفتار کر لیتی ہے وہ بات درستہ کیا ذرا نیب کو بھی اپنے کردار پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز پوچھنے کے بعد ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں نیب کو بھی پہلے شہریوں سے سوال کرنا چاہیے سیاستدان سے سوال کرنا چاہیے اور جب سوال کا جواب نہ ملے یا سوال کے جواب سے وہ مطمئن نہ ہو تو اس کے بعد اگر وہ کاربائی کریں گے تو بے تو رہا گا یہ اس کا فیاس کا فیاس میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو حلیم عادل شیح صاحب نے کہا یہ پیپل سیفٹی کمیشن ہے مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ سندھ کی عوام کو محفوظ بنانے کے لیے سندھ کی عوام کو رول آف لاؤ یقینی بنانے کے لیے یہ کمیشن قائم کیا گیا تو بلکل ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں جہاں تک بھٹو صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی حلیم عادل شیخ صاحب کو شاید تاریخ سے اتنی واقفیت نہیں ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھٹو صاحب آئین توڑنے والے نہیں آئین بنانے والے ہیں انہوں نے آئین پاکستان انیس سو تیہتر میں پاکستان کی عوام کو دیا تھا جس کے اندر یہ تمام پرویزنز ڈالی گئی تھی تو تھوڑا سا تاریخ کا درست طریق سا اگر مطالعہ حلیم عادل شیخ صاحب کر لیں گے تو درستی کی ہو جائے گی اگر وہ مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس آجے ہم ان کو کوڑ کے دیں گے ہمارے پاس آجے آپ لوگ ستے ہیں ہمارے پاس آجے ہمارے پاس آجے